اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو کیا پیغام دیا کہ ہمیں اسے سیکھنا بھی چاہیے اور ہمیں اس پر شرم بھی آنی چاہیے اب دوسری جانب دوستو بنگلہ دیش نے جو کر دیا ہے اسے پاکستان کو سیکھنا چاہیے بنگلہ دیش کی شپس تیار کرنے والی کومٹی نے ایک کارگوشی برطانیہ کو ایکسپورٹ کیا ہے اور اسے بھاری منافع بھی کمایا ہے بنگلہ دیش نے اور کیا اگر آج بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہوتا تو کیا مشرقی پاکستان اس قدر ڈیویلپ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسلام علیکم گائز کیمون آجن شعبائی آشکوری آپ نارا شعبائی بالو آشی یا میکرا آنمی اسمان جی گائز آج ہم آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ نہ کہ صرف بنگلہ دیش کی بلکہ پاکستان سے بھی ریلیٹیڈ ہیں اور ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے جی بنگلہ دیش کا پاکستان کو پیغام اور عمران خان کا لانگ مارچ کا اعلان تو ہمارے لیے جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ نیوز یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا پاکستان کو کیا پیغام ہے دیکھا جائے تو عمران خان کا لانگ مارچ کرنے کا جو اعلان ہے وہ تو اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ جس طرح پاکستان نے نائنٹی سیونٹی ون میں بنگلہ دیش سے جب الادہ ہوا تھا اور جو گلتیاں دور آئی تھی باکستان پھر دوبارہ اسی کی طرف جا رہا ہے تو بہت ہی انٹرسٹنگ نیوز ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو ویڈیو ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تو جو جو دوست ہمارے چینل پر نیو ہے وہ فوراں سے کر لیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ہمارے ویڈیو کو کریں لائک اینڈ شیئر اور اس ساتھ میں بیل ایک انٹ کے بٹن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوراں سے پہلے میر جائے تو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کیا ہے آج کی ویڈیو میں لیٹ گیٹ سٹارٹی ہیٹ اسلام علیکم دوستو ہفتے سے عمران خان حقیقی ازادی کی جنگ شروع کرنے جا رہے ہیں کیا اس میں کامیاب ہوں گے عمران خان کیا آپ عمران خان کی کال پر نکلیں گے اپنی رائے ضرور دیں اور بتائیں کہ آپ بھی عمران خان کے ساتھ حقیقی ازادی کے لیے نکلیں گے ہفتے کو عمران خان تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں لونگ مارچ کی لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے اور بنگلہ دیش نے پاکستان کو کیا پیغام دیا کہ ہمیں اس سے سیکھنا بھی چاہیے اور ہمیں اس پر شرم بھی آنی چاہیے یہاں آپ سے آج کا ایک ویسچن ہے ابھی یونائٹی نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اس میں کس ملک نے بھرپورٹ طریقے سے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا پرمننٹ سلیوشن چاہتے ہیں آپ کے اوپشنز ہیں ترکی چین ملیشیا یا پھر یو ای آپ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں دے سکتے ہیں اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا سو حقیقی ازادی کا آخری مرحلہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے جس میں عمران خان مارچ کی کال دیں گے اور کل واضح کیا ہے عمران خان نے کہ اب پچیس مئی والی غلطی ہم نہیں کریں گے اس دفعہ ہم پوری تیاری سے آئیں گے اور تنظیمیں ہم تیار کر رہے ہیں جہاں پر عمران خان نے رانہ سناؤلا کو وانڈ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس دفعہ رانہ سناؤلا کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی پچھلی دفعہ تو عورتوں بچوں پر بہت ظلم کیا گیا لیکن اس دفعہ تمہیں ہم اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس دفعہ اب عمران خان کو روکنا اب یہاں پر بہت مشکل ہوگا اس لیے اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے کہ کسی طرح عمران خان اور پی ڈی ایم میں مذاکرات کروا دیے جائیں اور ایک الیکشن کی ڈیٹ فکس کر دی جائے تاکہ دونوں طرف سے ماحول ٹھیک ہو اگر ایک دفعہ عمران خان مارچ کے لیے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد تصادم ہو جاتا ہے تو پھر اس حجوم کو روکنا بہت مشکل ہوگا سری لنکا بھی آپ کے سامنے ہے فوج نے پولیس نے بہت روکنے کی کوشش کی حجوم کو لیکن جب عوام نے وہاں پر ہار نہیں مانی تو فوج اور پولیس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ امن و امان نافذ کرنے والے ادارے ایک حد تک عوام کو روک سکتے ہیں اس کے بعد وہ بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جب انقلاب دروازے پر کھڑا ہو اب سری لنکا میں جو بھی حکومت آئے گی اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر اس نے پرفارم نہ کیا تو عوام اس کا بھی وہی حال کرے گی جو پچھلی حکومت کا کیا ہے اور اسی کو انقلاب کہتے ہیں کہ عوام کا ڈر بیٹھ جاتا ہے حکومت پر اور وہ پھر پرفارم کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں پر تو آج تک یہ ڈر نہیں بیٹھا ان کو پتا ہے کہ ہر الیکشن میں پیسہ چلا کر یہ دوبارہ سے اقتدار میں آ جائیں گے اور دوبارہ سے اس ملک کو لوٹنا شروع کر دیں گے اب دوسری جانب دوستو بنگلہ دیش نے جو کر دیا ہے اسے پاکستان کو سیکھنا چاہیے اور آپ کی رائے میں کیا آج اگر بنگلہ دیش پاکستان کا ہی حصہ ہوتا تو کیا ترقی کر پاتا وہ اتنی جو آج بنگلہ دیش نے کر لی ہے پاکستان سے آگے نکل چکا ہے بنگلہ دیش کا انفرسٹرکچر پاکستان سے بہت بہتر ہے بنگلہ دیش کے فوریکس ریزرز پاکستان سے بہت زیادہ ہیں نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان سے جب بنگلہ دیش الگ ہوا تو کہا گیا کہ چلو اچھا ہے ہم پر سے بوجھ اٹھا لیکن آج وہی بنگلہ دیش جو پاکستان پر بوجھ تھا آج پاکستان سے زیادہ ترقی کر چکا ہے حال ہی میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو فلڈ ریلیف کے تحت امداد دینے کا اعلان کیا جس کو پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ ہم یہ نہیں لیں گے اب ایسا کیوں کیا گیا اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی گئی دوسری جانب بنگلہ دیش اب اس قدر ترقی کر چکا ہے دوسری جانب بنگلہ دیش اب اتنی ترقی کر چکا ہے کہ کارگو شپس اب ایکسپورٹ کرنا شروع کر گیا ہے حال ہی میں قبر آئی تھی کہ بنگلہ دیش کی شپس تیار کرنے والی کامٹی نے ایک کارگو شپ برطانیہ کو ایکسپورٹ کیا ہے اور اسے بھاری منافع بھی کمایا ہے بنگلہ دیش نے اور اب بنگلہ دیش کی یہ انڈسٹری گرو کرے گی جیسے جیسے ویسے ہی اور بھی شپس بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرے گا دنیا کو اور بھاری ذرے مبادلہ حاصل کرے گا تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا اگر آج بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہوتا اس قدر ترقی کر چکا ہوتا تو جواب ہے شاید نہیں کیونکہ ان دو خاندانوں نے جس طرح پاکستان کا برا حال کر دیا ہے اسی طرح یہ برا حال کرتے اس حصے کا بھی اسی لیے تو عمران خان چیکھتے ہیں کہ کرپشن ہی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بہت سے لوگ عمران خان سے کہتے ہیں کہ صلاح کریں مل کر ملک چلائیں تو عمران خان کہتے ہیں کہ ان چوروں کے ساتھ کبھی بھی بات نہیں کروں گا اگر آج ان کے ساتھ بات کر لی تو کل یہ پھر اس ملک کے ساتھ یہی کریں گے جو آج انہوں نے اس ملک کا حال کر دیا ہے آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنے جواب کی طرف واپس آئیں تو ترکی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھرپور طریقے سے کشمیر کے مسئلے پر آواز اٹھائی ہے اور بھارت کو کہا ہے کہ ہم اس مسئلے کا پرمنٹ حل چاہتے ہیں جی گائز تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک تو بنگلہ دیش نے پاکستان کو جو میسیج جو پیغام دیا وہ اور دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ لونگ مارچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر بنگلہ دیش نے جس طرح پاکستان کو پیغام دیا اس سے یہی بات مذہب ثابت ہوتی ہے کہ دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے دن دونی راج چونی ترقی کر لیا بنگلہ دیش نے کارگو شیٹ بنا کے لندن میں ایک سپورٹ کرنے شروع کر دیئے ہیں اور دیکھا جائے تو جس طرح ویڈیو میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ نائنٹی سیمنٹی ون میں جو لوگ کہتے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان پہ بوجھ ہے اچھا ہوا یہ بوجھ اتر گیا یہ بات ان کی غلط ثابت ہوئی بنگلہ دیش کبھی بھی پاکستان پہ بوجھ نہیں تھا اور جس طرح آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا جیسے پاکستان کے آج کل کے جو حالات ہیں چل رہے ہیں کہ جیسے جی دو فیملی جو ہوگی ایک میاں جی کی فیملی ہوگی اور ایک بھٹو کی فیملی لیکن بھٹو کی فیملی میں بھی جہاں تک بینجیر بھٹو تک کی بات ہے بہت ہی اچھی سیاست ہوئی ہے مطلب ٹھیک رہی ہے وہ پولیٹیشن میں لیکن جہاں پہ زرداری آگیا وہاں پہ تو بیرا گھرک کر دیا حکومت نے اور مطلب وہاں پہ سمجھے کہ پاکستان کو ایک ارپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا اگر فائدہ ہوا ہے تو ان دونوں فیملیز کو ہی فائدہ ہوا ہے مطلب انہوں نے پاکستان کے بارے میں نہیں سوچا بس اپنی جی پہ بھرنی کی کوشش کیا اور تب سے اب تک یہی کام چل رہا ہے مران خان کیوں روتی ہے کہ یہ چور ہے اگر یہ اسی طرح کام چلتا رہا تو پاکستان جو ہے یہ ویسی ختم ہو جائے گا پیرا گھرک ہو جائے گا پاکستان کا اور وہ اسی وجہ سے لوگ مارچ کر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو آج کل کی جو یوت ہے جو جنگ جنریشن ہے وہ مران خان کا ساتھ دے رہی ہے کیونکہ یار آج کل میڈیا کا دور ہے ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز گلت ہے ہر بندے میں سینس ہے صحیح اور غلط کو پہچاننے میں پہلے دور میں یہ ہوتا تھا مطلب لوگ پڑے لکھے نہیں تھے بزرگ لوگ تھے مطلب جو جس نے کہا دیا وہ اس طرف لگ پڑے مطلب خاندانی سیاسا چلتی ہے لیکن جو یونگ جنریشن ہے ان کو پتا چل رہا ہے کہ ہمارے پلک میں کیا ہو رہا ہے مطلب میڈیا کا دور ہے ہر چیز پتا چلتی ہے تو یہی بات ہے اسی لیے مران خان کو یونگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ سپورٹ کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو جب سے مطلب بنگلہ دیش پاکستان سے الادہ ہوا ہے تو آج پر کیا پر کیا اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ لے کے گیا اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے گیا جہاں پاکستان کبھی پہنچ بھی نہیں سکتا لیکن پاکستان کو بنگلہ دیش سے کچھ سیکھ ہانسیل کرنی چاہیے پاکستان کو بنگلہ دیش کی مطلب طرف جانا چاہیے تھا تو واقعی جس طرح دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت کچھ کھو دیا ہے اور دیکھا جائے تو بنگلہ دیش نے بہت کچھ ہانسیل کر لیا ہے اور دوسری جو بات جو ہمیں دکھائی تھی کہ جس طرح بنگلہ دیش نے پاکستان کی سلابزدگان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن پاکستان نے آگے سے انکار کر دیا اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بتایا کلوں نے کیوں منع کیا بنگلہ دیش کو تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پاکستان میں بہت غلط ہو رہی ہیں اور دیکھا جائے تو بنگلہ دیش سے پاکستان کو کچھ سیکھ نہیں ریجرٹ کرتے واقعی کیونکہ امران خان نے ہمیشہ بنگلہ دیش کو پریفر دی ہے بنگلہ دیش کو آگے لانے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی دوستی اپنا بائیچارہ جو ہے وہ دوبارہ بنانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ہمارے باقی سیاستدان ہیں وہ اس بات کو نہیں سوچ رہے پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں اس وجہ سے ہم لوگ بہت ہی شرمیندہ ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بائیوں کے ساتھ مل کر چلنے کی بجائے بیچ میں پھوٹڑا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ہو تو گائیز آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا گوڑ بائی اللہ حافظ